جس دن مغیرہ بن شبا حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خدبے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا کہ تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل اور اتمنان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لئے دعا مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کی شرط رکھ لی پھر میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے حدیث نمبر 58 صحیح بخاری موسیقی